بیٹا ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو ہے وہ بہت زیادہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں اور اتنے زیادہ آرگینک کمپاؤنڈز ہونے کی وجہ کیا ہے جبکہ ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں بیٹا کہ آرگینک کمپاؤنڈز کے اندر بیسیکلی جو بیسیک ایلیمنٹس ہیں دی آر جسٹ کاربن اینڈ ہائیٹروجن ٹھیک ہے ٹوٹل اس ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ون ون ایٹ ایلیمنٹس موجود ہیں جن میں سے ہم نے صرف کاربن کے کمپاؤنڈز کو الہیدہ کر دیا اور یہ صرف ایک ایلیمنٹ کے جو کمپاؤنڈز ہیں بیٹا یہ ٹین میلین کمپاؤنڈز ہیں وہ اس ٹائم ہمارے پاس موجود ہیں تو اتنے زیادہ کمپاؤنڈز کیوں ہیں تو اس کی وجوہات جو ہیں بیٹا یہ چاند ایک آج جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو ان میں سب سے پہلی وجہ جو ہے it is the catenation the main reason for the existence of a large number of the organic compound is that carbon atoms can link with one another by means of the covalent bond to form the long chains or rings of the carbon atom تو بیٹا اسی چیز کو catenation کا نام دیتا ہے the self binding property of carbon with other carbon atoms is called catenation کہ ایک کاربن جو ہے بیٹا وہ دوسری کاربن کے ساتھ covalent bond کے ذریعے attach ہو کے تو long chains کی فارمیشن کرواتے ہیں جیسے last time پیسے دیا وہ ہم نے پڑے ہیں کاربن کے کچھ کمپاؤنڈز دیکھے ہیں جن میں بیوٹین تھا آئیسو بیوٹین تھا ایک سیکٹرہ تو بیٹا اب دیکھیں اگر دو کاربنز ملیں گی تو ایک الگ کمپاؤنڈ بنے گا تین کاربنز ملیں گی تو ایک الگ کمپاؤنڈ بنے گا چار ملیں گی تو ایک الگ کمپاؤنڈ بنے گا اور اس کے ساتھ اگر برانچ آجائے بیٹا تو وہ بھی ایک الگ کمپاؤنڈ آجاتا ہے تو اس طرح سے اس سیلپ بائننگ پروپرٹی کی وجہ سے جس کو ہم لوگ کیٹینیشن کا نام دیتے ہیں بیٹا تو اس کیٹینیشن کی پروپرٹی کی وجہ سے کاربن جو ہے وہ اتنے زیادہ کمپاؤنڈز بنانے کے کیا پیبل ہوئی ہے the chains can be straight out branch the ability of the carbon atom to link link with the other carbon atoms to form the long chain and the large rings is called کیٹینیشن تو یہ کیٹینیشن کی پروپر دیفینیشن شاوٹ پیسن میں یاد رکھے گا بیٹا اس کے بعد پھر اس نے بتایا بیٹا کہ کیٹینیشن کوئی element تب کروا سکتا ہے اگر وہ یہ دو conditions کو follow کرے پہلی condition یہ ہے کہ بیٹا element should have the valency 2 or greater than 2 کہ element کی valency جو ہے وہ دو سے زیادہ ہونے چاہیے مطلب وہ element جو ہے وہ ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ bonds بنانے کے capable ہو تو پھر وہ کیٹینیشن کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ bonds made by an element with its own atoms should be stronger than the bonds made by the elements with the other atoms especially oxygen اس میں یہ چیز بتایا بیٹا کہ کاربن نے دوسری کاربن کے ساتھ جو بانڈ بنایا ہویا یہ بانڈ strong ہونا چاہیے as the bond which is present between carbon and hydrogen اور carbon اور oxygen کاربن یا oxygen کے درمیان یا کاربن اور hydrogen کے درمیان جو بانڈ ہے بیٹا یہ weak ہوگا اور کاربن کاربن کے درمیان جو بانڈ ہے بیٹا یہ strong ہوگا تو پھر جو ہے وہ کاربن کیٹینیشن کروا سکتی ہے ورنہ نہیں کروا سکتی کاربن کے پاس یہ دونوں abilities ہوتی ہیں کہ کاربن کی ویلنسی جو ہے بیٹا وہ 4 ہوتی ہے چار bonds بنانے کی یہ capable ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ چیز بتائیے کہ کاربن کاربن کے درمیان بھی بانڈ ہوتا ہے بیٹا وہ strong ہوتا ہے as compared to the bond which is present between کاربن and other elements ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد پھر اس نے ایک example دی ہے بیٹا کہ both silicon and carbon have the similar electronic configuration silicon اور کاربن جو ہیں وہ ایک ہی گروپ کے elements ہیں اور ان کی electronic configuration بھی same ہیں but کاربن شوز کیٹینیشن whereas silicon does not کاربن جو ہے وہ کیٹینیشن شو کرواتی ہے لیکن silicon نہیں کرواتا کچھ حال تک کرواتا لیکن بہت ہی زیادہ کام اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ it is mainly due to the reason that the carbon carbon bond are much stronger کاربن کاربن بہت ہوتا ہے کاربن کاربن بہن کو توڑنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ 355 کلو جول پر مول انرچی چاہیے جبکہ silicon silicon کا جو بہنڈا بیٹا وہ ویک ہوتا ہے اور اس کو توڑنے کے لیے صرف ہمیں 200 کلو جول پر مول انرچی جو ہے وہ چاہیے جبکہ ایک کاربن آکسیجن کا جو بہنڈا بیٹا اس کو توڑنے کے لیے ہمیں 452 کلو جول پر مول انرچی چاہیے جو کہ بہت زیادہ strong ہے اور کاربن اوکسیجن کا جو بہنڈا بیٹا اس کو توڑنے کے لیے ہمیں 351 کلو جول پر مول انرجی جائی ہے تو اس خصوصیت کی وجہ سے کاربن جو ہے وہ کیٹینیشن کروا سکتی ہے جب سلیکون نہیں کروا سکتی تو آج یہیں تک رکھتے ہیں آئیسومرزم کل ہم لوگ جائے ہوئے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے